اسلام علیکم قیدی نمبر 804 کے وائرل پکچر کی دھوم آج بھی اسی طرح یہ ہے جس ان وہ سپریم کورٹ میں تھرو ویڈیو لنک اپیر ہوئے اور شروع میں تو جو ان کے چاہنے والے ہیں سپیشلی پی ٹی آئی وہ انٹیسپیٹ کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ علاو کرے گی لائف سٹریمنگ آف دیٹ پوسیڈنگ جو ابنچولی نہیں ہوئی لیکن پھر ان کی پکچر لیک ہوئی عمران خان کی اور اس نے جسے کہہ لے کہ لٹرلی ٹیکن بائی سٹروم آن دی سوشل میڈیا اور ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ نام جڑا ہے شوکت بسرا صاحب کا شروع میں یہ تھا کہ شوکت بسرا صاحب بھی پریزنٹ ایڈ دی سپریم کورٹ اور شاید یہ پکچر انہوں نے لی اور بعد میں وائرل کی تو بسرا صاحب نے بعد میں بتایا کہ نہیں یہ پکچر میں نے تو نہیں لی لیکن اگر میرے ساتھ آپ اٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں تو نیور مائنڈ بسرا صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک ہیوی مارجن کے ساتھ ڈیفیٹ کیا اپنے 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 زیاء الحق صاحب کے بیٹے اجاز الحق کو حارون آباد کی کونسیچونسی میں فیبری ایٹ کے الیکشن میں لیکن فارم فورٹی سیون کے تحت ان کو ہرا دیا گیا اور اس کے بعد یہ کیس کو چیلنج کر رہے ہیں بسرا صاحب ویلکم ٹو شو بہت مربانی بہت شکریہ اور بسرا صاحب پہلے یہی بتاتے جائیں ویسے تو آپ جیتے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائب کے تحت لیکن صبح اٹھے تو فارم فورٹی سیون کے تحت آپ کو ہرا دیا گیا تو آپ نے ٹریبیونل میں کیس تو چیلنج کیا ہوا ہے نا جی یہ جو کیا ہوا ہے لیکن بدکسلتی سے جو ابھی تک معاملہ پاکستان میں چونکہ آئین سسپینڈ ہے کوئی کانون نہیں بلکہ جنگل کا کانون ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر ٹریبیونل قائم ہوئے جیسٹس لاہور آئی کورٹ سے جیسٹس کے نام مانگے چیف جیسٹس صاحب نے سات جیسٹس کے نام دی ہوئے ہیں جن میں ہماری بالپورٹ بی ایم بھی شامل ہے لیکن چیف الیکشن کمیشنر جو اس دھاندلی کا مین کردار ہے جو سہولتکار ہے اس موجودہ جالی حکومت بنی ہوئی ہے اور وہ ان کا نوٹیفکیشن کرنے سے انکار کر دیا اس نے بلکہ اس نے لیڈر لکھا ہے چیف جیسٹس صاحب کو دوبارہ کہ ہمیں آپ مزید نام دیں دس بارہ ان میں سے ہم چوائز کریں گے ہم نے کس کو لگانے ہیں حالانکہ یہ وہ نہیں کر سکتا قانونی طور پر وہ صرف یہ کر سکتا تھا کہ وہ نام مانگے نام دے دیئے اب وہ چونکہ جیجز جو ہیں ان کی ریپوٹیشن یہ ہے وہ اپرائیٹ جیجز ہیں وہ ریپینڈنٹ جیجز ہیں اور صرف ان کو پتا ہے اس بات کا کہ یہاں پر صرف پنجاب کے اندر شفتی سے شفتی سیوٹس کیسی ہیں جو مسلم لیگ نون ہاری ہوئی ہے اگر میاں نواز شریف ہارا ہوئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا کون سا آدمی جیتا ہوگا تو اس اور انٹینشلی وہ نوٹیفائی نہیں کر رہے پھرکل اسی طرح جی طرح آج چیف جیسٹس صاحب نے بلوایا پنجاب حکومت کو تو مریم اور انزیب اور شجاع رحمان پیش ہوئے وہاں پر جیسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو پانچ نام دیئے ہوئے ہیں انٹی ٹررس کورٹس کے لیے آپ ان کو کیوں نوٹیفائی نہیں کر رہے لوگوں کی زمانتے نہیں ہو رہے ان کیس ٹرائل نہیں ہو رہا یہ بلکل دونوں چیزیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ جیجز جو انٹی ٹررس کورٹ کے لگا دیئے یہ جو سو کالڈ نو مائی والا یہ بہانہ بنا رہے ہیں اور جھوٹے کیسز بنائے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اسی طرح اگر یہ جنگے سے پوائنٹ کر دیتے ہیں ٹرمینل ہوا جائے تو آپ دیکھیں گے ہم سب لوگ کم بیک کریں گے جو فارم فورٹی فائیب آلے ہیں اور بس سب اگر یہ جو اون گوئنگ تسل چل رہی ہے جوڈشی کے پوائنٹ او بیو سے سپیشلی جو اس کے اوپر یلغار ہوئی ہوئی ہے اگر بائی سم ہاؤ جوڈشی کمز آؤٹ ایز انڈیپینڈنٹ تو پھر تو آپ کے بھی جسے کہتے ہیں پورے پورے روشن چانسز ہیں کہ آپ اسمبلی میں جائیں فارم فورٹی فائیب کلتا ہے تو آپ جیتے ہوئے ہیں جو کرنوے برکل صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت صورتہ اللہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ نے اور سیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے کہ آج بحول پاکستان میں یہ ہے کہ میری اور آپ کی بات تو چھوڑ دیں جیجز غیر محفوظ ہیں اور جیجز نے اسلامباد ہائی کورٹ میں انیشیٹیو لیا ایک ٹھوڑی ایٹیو ہائی کاری کچھ تک outros محافظmastermastermastermaster came اس POL have gone bracht اس عنے گھر اپنے گھر چاروں ہماری جو ہائی کوٹ کے جیجز ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے انکلوڈنگ لاہور ہائی کوٹ کہ یہ ہمارے انٹرسیرنس ہوتی ہے پیشوائز کیا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے فیصلی لینے کے لیے ہمیں بذکور کر دی ہے اس کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ ابھی یہ جو ظاہر ہے جب انڈیپینڈنٹ جیجزیں لگیں گے پرابلم ہی ہوتا ہے مازی بھی آمیشہ آج ہم کیوں دنیا کے اندر ایک سے سنسیمی نمبر پر ہیں محفوظ ہے اگر حقوق کا تماشا لگا ہوا ہے اگر الیکشن چوری ہوا ہے کسی کی جان آپ مال حزت محفوظ نہیں تو اس کی سب سے بڑی تمہداری ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی چیف سے سب قاضی پائزی صاحب آتی ہے جو اگر سٹیپ لیں کل بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی اپنے بات کی سٹارٹ میں فوٹو والی لیٹ والی بھائی آپ نے سارے سپریم کورٹ کی اب کیوں نے ہی دکھائی گئی اور طلب مینشن بھی کیا کوٹ کے اندر تو ظاہر ہے وہ چیف سے سب قاضی پائز سے ذیمہ دار ہیں سو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عدلیہ جس طرح سڑی ہوئی ہے سٹینڈ لیا ہے تو پاکستان میں اس کو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ واحد چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے رول آف لاو آ سکتا ہے جہاں پہ چکہ پاکستان میں تو یہ ہے جو جتنا بڑا مجرم جو جتنا بڑا مجرم پیسے والا عدے والا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے دعا کریں انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے بس سب یہ بتائی گا کہتی نمبر آٹھ سو چار سے اتنا زیادہ خوف کیوں ہے دیکھیں جب پہلے ہم آہ ہم نے دیکھا ماضی میں حسین نواز نواز شریف کے صاحب زادے ہیں وہ جے آئی ٹی کے آگے پیش ہوئے ان کی پکچر لیک ہوئی تو نون لیک نے لٹرلی اس کو کہا جی کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور صف ماتم بچ گئی ان کا خیال تھا کہ یہ پکچر لیک اس لیے کی گئی ہے کہ اس کی تظلیل کی جائے شریف کی تظلیل کی جائے ویزا بھی اگر عمران خان کی پکچر لیک ہوتی ہے تو وہ نون لیک کہہ رہی ہے جی اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بلکہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ کہ جناب یہ اس میں یہ نہیں کہتے کہ وہ عمران کی تظلیل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اتنی زیادہ وائرل اس جو سوشل میڈیا پہ ڈوئنگ دا راؤنڈ کر رہی ہے اس سے وہ پریشان ہیں تو اور جبکہ قیدی نمبر آٹھ آٹھ سو چار کے چانے والے جو ہیں یا اس کے سپورٹر جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو ایسے تو یہ دونوں کا اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر دیں کوائٹ انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے زلکر رہن بھائی آپ نے بہت اہم سوال کی ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ نے پاکستانی پولٹکس کا پورا تجزیہ کر دیا ہے نلسل دے دیئے ہیں اس وقت پاکستانی عوام کیا سوچ رہے ہیں پاکستانی عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہی وہ در اور خوف ہے جس کی وجہ سے ٹام پر ٹانگ رہی ہیں کیوں ٹانگ رہی ہیں ایک سال ہو گیا آپ نے پارٹی بھی توڑ دی آپ نے وہ زلوہ اور جبر کیے جو پاکستان کی تاریخ میں کامس کام میں نے زیاہ کا مرشلہ بھی دیکھا ہے جس نے پارٹی نہیں چھوڑی وہ درشت گرد بن گیا جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ لائلسٹ بن گیا آپ نے لوگوں کے گھر توڑ دیئے چادر چار دیواری کا تکتر پامال کیا کاروبار بند کر دیئے اس کے بعد آپ نے پارٹی کا نشان چھین لیا آپ نے کہا امران is history امران is no more پھر یہ کہا گیا کہ جناب وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دیا اور فون بند کر دیا لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے کہا جان اللہ دی ووٹ خاندہ یہی گھبرہت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے تزدیع دیتے ہیں جن کا کام نہیں ہے جن کا حلف نہیں کہتا وہ آگر بتاتے ہیں کہ سات پرسنٹ ہے تین پرسنٹ ہے یعنی کہ ہر طرح کا ہر بات نہ کرنے کے بعد وجود اس وقت جو شعور ہے عوام کے اندر وہ بلکل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو مافیا جن کا آپ نے ذکر کیا ان کا فوٹو ریلیز ہوا اس وقت بھی پریشان تھے آج اگر امران خان کا فوٹو ریلیز ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں چاند نظر آ گیا عید کا اور پاکستانوں کے اندر جبلیشن اس طرح تھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے فیکشن فگر یہ ہیں چھتیس کروڑ پاکستانیوں نے اس فوٹو کو وائرل کیا اور دیکھا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امران خان اس وقت جو میں سمت اللہ الحق ہے ایک انسان سوچ ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے امران خان کیونکہ اس وقت رول آف لاکی کے لیے کھڑا ہے حق اور سچ کے لیے کھڑا ہے امران خان کو ماضی میں کیا ہوتا تھا جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کس کو بیرانا ہے اس کو اس کے خلاف مقدمے درج کر دیئے جاتے تھے جلو میں ڈال دیا جاتا تھا پھر وہ ڈیل لے کر قتلی جلی سے بھاگ جاتا تھا کبھی کسی نے دی سال کی ڈیل لے لی کس نے پانچ سال کی ڈیل لے لی لیکن امران خان نے کیا کہا کہ کسی صورت میں میں ڈیل بھی نہیں کروں گا ملک سے بھاگوں گا نہیں کیونکہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے تو عوام سکڑے ہو گئے ہیں عوام کو جو لیڈر ایسا چاہیے تھا جو کہے عوام کو ایسا لیڈر چاہیے تھا جو کہے پاکستان میں رول اف لاؤ ہونا چاہیے جہاں سب لوگ برابر ہوں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نائنٹی پرسنٹ جو قوم ہے وہ عمران خان کے ساتھ گئی ہے یہی ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ پاکستان میں اس وقت اگر آپ پاکستان کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں فیاسی انتشار ختم کرنا چاہتے ہیں معاشی اصطاقام لے کے آنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی راستہ ہے جس کی تصویر لیک ہونے پر آپ کی تانگیں کام پر رہی ہیں آپ کا آج پیادی نمبر دار سو چار سے بات کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ یہ ٹونٹی ٹونٹی فور ہے یہ وہ صرف بلیک انڈ بائی ٹیلی ویژن کا دور نہیں ہے ہر ہاتھ میں ٹیلی ویژن پکڑا ہوا ہے ہر ہاتھ میں لوگوں کو شہ رہا وہ گاؤں کا ہے لیکن بسر سر میں بھائی داختی بات میں ہے کہتے تھے کہ یہ صرف جو پارٹی ہے یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے یہ یہ برگر پارٹی ہے سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور بھائی میرا تو گاؤں کا الکا ہے وہ تھا بھی لوگ کا نے کیا کہ جان اللہ دی ووڈ خانڈا شوکر بسرا کے کاغا سپریم پورٹ بسر آپ کا انتخابی نشان کیا تھا ظاہر ہے ہر 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 کینڈیٹ کے ڈیفرنٹ تھا یہاں تضحیق کرنے کے لیے مجھے پہلے جب میرے میرے بھائی کو جوتے کا نشان دیا گیا اچھا اسی طرح جو میرے نیچے تھے کسی کے پاس بگلا تھا کسی کے پاس بڑھنے کی وہ تضحیق کرنے کے لیے وہ دوسروں کی تضحیق ہو گئی نا اس سے وہ جوتا ان کو پڑ گیا نا میں میں نے اناؤنس کیا میں نے اناؤنس کیا میں کہ یہ خاندی پشاوری چپل ہے یہ لوگاں نے آتھے بھار لئی ہے اور انشاءاللہ یہ مخالفین ہیں ان کو یہ چھوڑ کر آئیں گے جہاں جہاں سے نکل کر آئیں گے اور وہی ہوا میرے جب کاغذ بہال ہوں تھے مجھے پھر انتخابی نشان مور ملا آپ اندازہ کیجئے گا کہ جنرل ایکشن ہو آپ وقت انتخابی نشان چھین لیا جائے کیمپین کرنے جائے آٹھ دن ٹوٹل باقی ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں نے کیا کیا ایک لاکھ سے اوپر مجھے ووٹ ڈالا نیچے میرے کیمپیز کو ڈالے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نشان یعنی کہ لوگ کینیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں عوام کے پاس عوام کیا کہہ رہی تھی کہ بسرا تو خان نہ نبا دیتی ہے اب ہم آپ کے ساتھ نبا کے دکھائیں گے اور یقین مانی ہے اس کے بعد یہی ہوا کہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں اپنی کرمیز اپنا پیٹرل اگر وہ نہیں ملا تو مخالفین کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے پولنگ سٹیشن تک گئے ان ٹک کیمپ آفیس سے پرچیاں لی اور اندر جا کے جب وہ ووٹ ڈال لیں گے انہوں نے کہا یا کنا بودوہ یا کنا سائن اور خان صاحب کا نشان ڈھونڈ کے وہاں پہ ووٹ ڈال دیا اس لیے آج ان کو در اسی بات کا ہے فوٹو لیگ اور بھائی دبائی لیگز میں اتنا 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 فراود ہوئے ہیں جیس بولر کا پنامہ لیگز میں آپ کو دبائی لیگز میں آپ بنا رہے انویسٹیگیشن شاہن سا کا نام آ رہے ہیں اگر مرشد کا دیدار صرف مرشد صرف میرا مرشد نہیں ہے صرف میرا لیڈر نہیں ہے وہ پرونو پاکستانیوں کے دلوں کی آواز ہے لیکن لیکن بس مطلب it sounds very ridiculous کے مطلب ایک اگر دیکھیں already وہ سپریم کوٹ کی جو ویڈیو لنک کے تحت اس میں مطلب پوسیڈنگ جاری تھی اس میں وہ اپیر ہوئے ہیں اور وہاں سے پکچر لے لینا اور ظاہر اس کے بعد اس نے وائرل ہو نہیں تھا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ deserving it deserve to make a kind of high powered probe on it اس میں آپ کو موکری نہیں لگتا کہ یہ چھوٹا سا یہ ایشو اور دوسری طرف آپ کا فیبری ایٹ کا الیکشن جو کہ چلے میں میں نہیں بات کرتا being journalist آپ پوری پی ٹی آئی اور parties even مولانا فضل الرمان کی پوری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ stolen ہے اور یہ stolen mandate دیا گیا ہے یہ گورمنٹ جو اس ٹائم ہے یہ ایمپوس کی گئی ہے اس پہ تو کوئی انویسٹگیشن نہیں ہے کوئی بہت اچھی بات بہت اچھی بات کیا آپ نے اندازہ کریں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیز جیسٹر صاحب کیا گیا عدالت کے اندر ہمارے ایڈوٹر کے جنرل کے اٹھے انہیں کہا چیز جیسٹر صاحب مجھے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی آپ کی لائی سٹریم نہیں ہو رہی دکھایا نہیں جا رہا تو کاری صاحب یہ کیا یعنی کہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کاری صاحب کی منشاہ شامل نہیں تھی تو کاری صاحب کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس نے اس کو لائی سٹریم جانے سے روکا ہوا ہے اس کا مطلب ہے قاضی صاحب نے ہی روکا ہوا تھا یہ ہے آپ کی آزاد ابلیہ دوسری بات آپ نے جو کہی ساہ افیسل سے ہی کہہ رہے ہیں آپ نے مولانا فضل الرامان کا نام لیا انہوں نے کہا اربوں روپے میں وہاں پر سیٹوں کا سودا ہوا ہے ایون جوہے لکیف کون ہے جا جوہے لکیف کون ہے جوہے لکیف کون ہے وہ اس مطلب کی زریعے اسٹیبلشمنٹ میں پانچ لیتیں خریب ہیں تو مجھے بھائی اصل میں پرابلم ہی یہی ہے کہ الیکشن میں اتنا بڑا سوڈ ہوا اس کا کوئی پروب نہیں دبائی لیکس آئی کوئی پروب نہیں لیکن فوٹو لیکس وہ ان کو بڑی تکلیف پونچا رہا ہے یعنی کہ وہ درتے ہیں سب لوگ خان کی ایک فوٹو دکھانے سے بھائی اگر ہم فوٹوں سے کر رہے ہیں تو بتائیں اب خان کا کیا مقابلہ کریں گے اس لیے انہائی بھی کہنا نے دلے درندہ کچھ نہیں دیگریا آج بھی آج بھی عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان میں رول افلا ہو تمام ادارے جو آئیے پاکستان اس کے طابعے کام کریں آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے ملک کے لئے اتنی ضروری ہے جتنے عمران خان دو ایک کمتے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کو کتھا رکھ سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے سردوں کی حفاظت کرنا وہ اپنا کام کرے یہ چھتر سال آپ نے دیکھ لیا ڈائریکٹ کی ارنڈائیٹ کی کبھی مارشلہ رہے بعد میں بھی آج دیکھ لیں یہ جو پپٹس ہیں یہ جو دمیز ہیں یہ جو بچاری کتھ پتلی ہیں ان کے پلے کیا ہے کہ اگر نواز شویف آر گیا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میاں آوے گا تو اللہ کا پتا جاوے گا میاں آیا میں آرے پاکستان پے کبھوٹر ہوڑائے اور ٹریکٹ کوٹو جا جاتے کہ چھلے پہ لگ دی اور آج کل وہ دوروں پہ وزد کرتا ہے بعد میں یہ بھی تو مشہور ہوا کہ انہوں نے اپنے کبھوٹر اٹھ گے فیبری ایٹ تو بات کبھوٹر بھی اٹھ گے اور توہتر بھی اٹھ گے اب آپ نے بتا دیا کہ پاکستان بدل چکا ہے یہ آپ نے جتنے لسے سب لاسٹ کپل اف کویشنز اس میں یہ ابھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا یہی اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ او بھی سے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو گراؤنڈ ریالیٹی کا ریالیٹی چیک فیبری ایٹ سے بڑا تو ریالیٹی چیک نہیں مل سکتا تھا وہ مل گیا اور ابھی بھی ابھی ابھی اس کی اگزمپل ہی کر لیں جس پہ ہم نے سٹارٹ کیا کہ کہ دی نمبر آٹھ سو چار کی جو پکچر وائرل ہوئی آگست فائیو کو وہ پکڑے گے اس کے بعد پہلی پکچر تھی جو بارکٹ میں آئی ان کی تو مجھے بتائیں کہ ان کو اس چیز کی تھوڑی ریالیزیشن تو ہوئی ہوگی نا دیفینیٹلی کہ پبلک پبلک کا موٹ کیا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں کہ پبلک سے ہی ہم سب ہیں تو وہ ریبیو نہیں کرتے کوئی سیکنڈ تھوٹ نہیں دے رہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ایک سٹپ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے آپ لوگ کو بھی اگر ان کا خیال ہے کہ اس پر پیچھے ہٹیں تو آپ بھی ہٹیں اور تیبل پہ بیٹھیں اور کنٹری کو آگے دے کے جانے ان کے پاس اتنی جنٹریز ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ گھڑے ہیں ان لوگوں سے نسرت کرتے ہیں ان لوگوں جن کو جلوں میں دیکھنا چاہتے تھے جن کو وہ چاہتے تھے کہ یہ وہ صدر بن گیا ہے ریال سازی کے ساتھ کوئی اپنا وزیراعظم بن گیا اور کوئی یہاں پر مینڈٹ چھین کا رہا رہی ہوئی میڈم سیس منسٹر جو ٹک ٹاکس بنانے میں لیکن وہ صدر بن جائے ہیں یا پری آئی منسٹری بن جائے ہیں وہ آپ کو بھی شاید اتراز نہ ہو لیکن چوری کے مینڈٹ کے اوپر تو پھر اتراز ہر ایک کو ہوں گا یہی یہی جلکر مینڈ پر یہی بات کر رہے ہیں جب یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں اور اب ہو کر رہے ہر کسی کو پتہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ میں سلط کیے یہ فوج کی وجہ سے ایک چھے سال کا بچہ بھی ہو یہ سمجھتا ہے کہ یہ الیکشن جتنا بھی ہوا ہے یہ منفلیت ہو رہا ہے اور فوج کی حکم پر فارس 47 کی آر ہوئے ہیں میں یہ چیلنج کرتا ہوں میرے حلقے میں آ کر اپنا رینجرز آئی اور انہوں نے سارے ڈپے اوڈا کر لے گئے رات بارہ بچے الیکشن ڈے میں سارا انہوں نے ٹیک آور کر لیا تھا یہ سارا میڈیا میں بھی براڈکاسٹ جو آپ کا مین سٹی میڈیا ہے بہت اہم سوال کی ہے اس وقت سوٹی علیہ ہے کہ عوام اور فوج کے برمیان خصواصلہ بڑھتا جا رہے ہیں خلید جو ہے وسیع سے وسیع کر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہی ہے یہ منی لانڈررز یہ چور اور ڈاکو قاتل ان کو آپ نے پاکستان پر مسلط کر دیا اور ہمیں خود جائیٹیز بنا کے آئی ہے اور ایم آئی نے بتایا کہ یہ چور ہیں یہ منی لانڈرر ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ قوم ان کو کس طرح پرداش کر سکتی ہے اور جب یہ محسوس ہو اور جب یہ پتا چاہے جائے کہ یہ سوال جنہیں ان کو مسلط کیا ہے اب یہ آپ دیکھیں نا یہ جو وادہ یہ آپ کا تلال یہ دانیال یہ آپ کے ہم کے لوگ کامران تو سوری ہے آپ کا مشفہ کمال یہ سارے یہاں کے تارگٹ کر رہے ہیں جوزشوی کو بائی جن سارے کے سارے فارم سنٹالیس کی پیدا لاری یہ کونسور منتصب نہیں ہو سکتے اور وہ کر کے رہے ہیں وہ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گفت کو یہ کرتے ہیں کہ یہ فوج کو نیچا دکھایا جا رہا ہے بھئی کون دکھا رہا ہے آپ لوگ پلکہ فوج کا نقصان کر رہے ہیں اور بچہ بچہ یہ سمجھتا کہنے پر کر رہے ہیں اس لیے اور یہ کلین فیسز بھی نہیں ہیں انفرشنیٹلی مطلب یہ کلین فیسز ہوں مطلب یہ جن کے ساتھ کھڑے ہوں گے الٹا اس کا ہی نقصان ہے اس طرح کے چیلیجر ہیں یہ بھی تو مسئلہ ہے سچی وجہ میں آپ کو پہلے کیا چکا ہوں کہ لوگوں میں اب یہی حرام کم بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان چوروں کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو جن کی زمانتے ضبط ہو چکی ہیں جو عوام میں ہار چکے ہیں جو ہر جہاں ساہ جاتا تھا کہ قلعہ ہے نون لیگ کا وہاں پہ مریم ہار گئی شباز شریف ہار گیا لواز شریف ہار گیا تو یہ حالات میں میں سمجھا ہوں ابھی بھی ابھی بھی وقت ہے ریلائزیشن کرنی چاہیے تو اور عمران خام کہتے ہیں کہ میری کس سے کوئی دشمنی نہیں ہے کس سے انتقام نہیں لوں گا تو اٹھن ریلی کنسلیشن کریں آپ پچھلے دنوں ڈجی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ دوہزار چودہ کم بنانا تو تیکس پش ہے بسم اللہ کریں دوہزار چودہ میں بھی تو ادھر سے ہی فوٹ پرنٹ ملیں گے نا مسئلہ تو یہ ہے کہ پولٹیکل فوٹ پرنٹس تو نہیں نظر آئیں گے دوہزار چودہ کے دھرنے کے اوپر بھی وہ لمبی بیس سلی جائے گی بسا سب ایک آخری قویسٹن وہ یہ ہے کہ آپ کوئی سلور لائننگ دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ہم نے مو فورٹ کرنا ہے پیچھے جو ہو گیا اس کو بھلا کے آگے بڑھیں پی ٹی آئی یا اس کے سپورٹرز اور یہ ظاہر ہے ایک اچھی خاصی پورا آپ کا مطلب گوئنگ بائی یور انیلیسز ایٹی تو نائنٹی پرسن پیپل بیکنگ دھا قیدی نمبر آٹھ سو چار تو کیا کسی آپ دیکھتے ہیں آنے والے مہینوں میں کہ ٹیبل پر بیٹھ سکیں اور جو کچھ ہوگی آپ آگے مو فورٹ کریں آپ عوام سے نہیں لگ سکتے ہیں عوام یہ چوبیس پچیس کور کا ملک ہے جہاں پہ سبکت سکسٹی سیمنٹی پرسنٹ وہ نوجوان ہے جو اس وقت وہ صرف آئیڈلائز کرتا ہے وہ کوف دیکھتا ہے وہ اپنا فیوچر دیکھتا ہے عمران خان کی شکل میں وہی لوگوں کی طور پر بار بار کہہ رہا ہوں نہ ان کے ووٹر ہیں نہ وہ سپورٹر ہیں جتنا وقت ہم ضائع کریں گے ہمیں فوری طور پر اپنے فیصلوں کو ریکرسید کرنا چاہیے آج بھی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کو ریالائز کرنا چاہیے نائنٹین سیمنٹی ون بھی ہم نے کیا کہا تھا کہ مجیور احمان کے پاس تو کوئی مہم پاور نہیں ہے کوئی عوام اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی ایک سو اکاسی سوٹے تھی مجیور احمان کی ایٹی میٹھلی کیا ہوا ندیش ہم سے علاق ہو گیا ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر بہت سخت ریالائزیشن ہے خاص ہر وہ دیکھیں بلوچستان میں پہلے بہت محرومی ہے کیپی کے اندر بھی یہی حالات ہیں سن نے میٹھا پنجاب جہاں پہ آج پنجاب میں تھا ابھی ایس تھا کہ آپ اسٹرونشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے لوگ ابھی تو ہر مغیر ریس اتنی آگئی ہے شعور اتنا آگئی ہے تو ایک ہی حال ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کو ریالائز کیا جائے اور اس میں ڈائلوگ ہم کیا رہے ہیں ہم کیوں بار بار کہتے ہیں کہ ہم ان چلے ہوئے پار ترسلوں سے بات نہیں کریں گے یہ جو ان کے گمیز ہیں یہ جو پپٹس انزم کیا بات کریں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے وہ تو ڈگی والا وزیراعظم باشروم بھی پوچھ کے جاتا ہے جاؤں یا نہ جاؤں تو ان سے کیا بات کریں ہم بات تو ان سے کریں گے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے جنہوں نے ان کو انپوز کیا ہے اور بات بھی کیا کریں گے کوئی ڈیل نہیں مانگیں گے کوئی نہیں مانگیں گے ہمیں مانگیں گے ہمیں مانگیں گے ہمیں مانگیں گے ہمیں مانگیں گے آگے بڑھنا چاہیے جو تباہی پرداتی ہر آنے والا لما ہر آنے والا دن پاکستانی عوام جو ہیں اور پاکستانی اٹسل یہ جو مہنگائی دیکھ لیں دروزکاری دیکھ لیں افراد پفلی دیکھ لیں اگر تک قوم جتک اداروں پیچھے نہیں پیچھے نہیں پڑی ہوگی تو بھائی مسائل کا حال نہیں ہو سکتا مقصان ہو گیا ہے اتنا بڑا قوم کا اعتماد اٹھتی ہے اس ادارے پہ جیسے دارے کو اوڈنائیز کرتے تھے ابھی وقت ہے اسمام سٹیکولڈرز بیٹھے ہیں اور یہ جو دبارہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں سترہ روٹیہ الیکشن پر لگا دیا اور ایک پینسل کی ذریعہ آپ نے سارا الیکشن ختم کرتے ہیں آج یہ بھل ہے بنائیں ای بی ام سسٹم دبارہ الیکشن کروالیں ٹرو 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 تینکیو بسر صاحب آپ کا پورا تھارو انیلیسز اور وی فوروڈ آپ نے پورا بیان کیا تینکیو فور جوائننگ اس ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پنجاب میں موڈلنگ سیشنز کانٹینیو ہے یہ کب تک رہے گا اور ریال ایشیوز کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کتنا سیریس ہوگی اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے ریگارڈنگ مولانا فضل الرحمانس کمنٹس کے کس طرح سے الیکشن جو ہے یہ والا اس بوگس ٹوان کو وہ کہتے ہیں کہ سائٹ پہ کریں نیا الیکشن لے کے آئیں اور آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں ناظرین ٹیک اپ بریک اور پھر اس کے بعد حسوس کرتے ہیں ویلکم بیک بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں موڈلنگ سیشن کانٹینیو ہے اور جسے کہلیں کہ مریم نواز صاحب پہلے پولیس کی بردی پنجاب پولیس کی بردی انہوں نے پہنی اس کے اوپر کافے کرٹسزم آیا کہ بھئی آپ کا توجہ جو ہے وہ موڈلنگ پہ زیادہ ہے ڈیلیوری پہ گورننس پہ کم ہے similarly اب پھر انہوں نے ایلیٹ فورس کی یونی فارم پہنی ہے اور she may be appearing like a model اور لیکن question پھر وہی ہے کہ کیا فوکس ان کا گورننس پہ ہی ہے یا کہ تھوڑا ڈیویٹ ہو گیا ہے اور آپٹکس کی طرف ہے ہمارے ساتھ سینئر جانلسٹ ہیں عباد الحق صاحب اس موضوع پہ بات کرنے کے لئے اور بھی ہم آگے مولانا خضر الرحمن جو آ رہے ہیں جسے کہلیں مارکیٹ میں اس ٹیم موجود ہیں اور پورٹیسٹ کرنے کے پوری پورے موڈ میں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ڈیویٹ ملکیٹeries جو آہم ایک موڈا ہے آہم اھم پاپ پنجاب جوارمنٹ آہ کچھ سیریس لگ نے رہی آہ جوورنس کے معاملات کو لے کے سپیشلی گندم کا کرسٹس اتا بڑا چل رہا ہے اس میں مریم نواز جو شیف منسٹرٹس ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ میں نے گندم نہیں خریدنی کسانوں سے کیونکہ اس میں بہت بڑی کرپشن ہو جاتی ہے جو میڈل من ہے وہ کر جاتا ہے تو کافی مسئلے مسائل ہیں ہیں دوسری طرف لگتا ایسا ہی ہے جس طرح سے پورا فوٹو شیوٹ ہوا آن الیٹ فورس کی جو انہوں نے وردی پہنی اس سے پہلے بھی بڑا کریٹسزم ان پہ آیا تو آپ کا اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا یہ موڈلنگ سیشنز ہی چل رہے ہیں یا کہ کوئی دیمین بزنس ہے جی پہلے تو میں یہ جو آپ نے بعد موڈلنگ کی کیس پہ بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے کسی بھی صوبے کا اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے اعتبار سے صوبہ ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ ہونا ایک بڑے ہی اعداد کی بات ہے اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ سنتالیس سے لے کے افتر کتنے ہوں گے درچند کے قریب وزیر اعلیٰ ہوں گے سے ایک دو زیادہ ہوں گے جو ہم انگیوں پہ گل سکتے ہیں کئی لوگ دو دو تین تین مرتبہ بھی وزیر اعلیٰ بنے ایک خود آہ مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب جو ہیں دو مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے اور ایک مرتبہ نگران وزیر اعلیٰ بنے ان کے جو چچا ہیں وہ بھی ہیں تو ان میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں گیا کہ یونی فارم فیملی کسی چیز تھی دیکھیں وزیر اعلیٰ ایک بڑا عوامی عوضہ ہے اس کا ایک اپنا رتبہ ہے اس کا ایک اپنا وقار ہے اور وہ وقار اسی وقت قائم ہوگا جب آپ بے شک سیکن لوگوں میں بھی ہوں تو آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے اپنی کار کردکی کی بنیاد پر اپنی پر فارمس کی بنیاد پر یا وہ بات جو آپ نے کی ہے یا وہ بات جو لوگوں کے یا عوام کے مفاد کے لیے ہو کیونکہ جمہوریت کا تو مطلب یہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اگر آپ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتے میں کسی بھی یونی فارم پہنوں جو بھی کرلوں اس سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ میں سوشل میڈیا کو کیپچر کرلوں کچھ لوگ میرے حق میں پوستے لگائیں کچھ میرے مخالصت میں لگائیں تو میرا جو ہے وہ اس طرح کا چورن پر جائے گا میں پوری طرح سوشل میڈیا پر ان میں ہوں گی چاہے وہ کہتے ہیں ان کے ہوتوں پر کبھی میرا نام تو آئے چاہے بڑھ سلوی اعلیٰ ہی آئے تو یہ بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ کو ٹھیک ہے ان کے شوق ہم اپنا شوق ہوا کریں لیکن یہ جو وردیا پہننا یونیپارم پہننا اتنا کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہوتا اور عوامی نمائندہ کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ عوام کا نمائندہ ہوتا اسے عوام میں کیوں نہ ہوتا ہے وہ اس کی ایک کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ بھی جس ادارے میں بھی جائے وہاں وہ عوام کا نمائندہ لگی ہے وہ بات کرے جو عوام کی بات ہو وہ ایسے کرے کہ وہ عوام کے لیے کچھ بات کر رہا ہے باقی یہ ہمدلتی کسی بھی ادارے سے آپ کو ہو سکتی ہے ہونی بھی چاہیے وہ اچھی کار کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو اچھا بولنا چاہیے لیکن کسی کی یونیپارم پہن کے چلے جانا یہ اچھا رجحان نہیں ہے ایک دور میں یہ رجحان جو ہے ایک نیوز چینل نے شروع کیا تھا کہ خاص دن کے اوپر وہ جو ہے خاص قسم کی وردیاں پہن کے آ جاتے سے یہ بھی جیللزم نہیں ہے یہ بھی صحافت نہیں ہے ہمیں صحافی ہیں اور ہمیں اسی طرح نظر آنا ہے جیسے ہم ہیں لیکن ہم نے بات بھی وہی کرنی ہے جیسی وہ حقائص کے مطابق ہیں ہم نے حقائق کو مخص نہیں کرنا انہیں تو ایسی چیز نہیں لینی جس سے ہمارا دور ہے تاثر غلق جائے جہاں تک اب دوسری بات آپ نے کہی کسانوں سے گندم نا خریدنے کی چلیں نیک خرید سے پھر کسان کیا کریں گے انہیں یہ اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ایک کسان جو ہے وہ اگندم یا جب اپنی فصل اگاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی کتنی امیدیں وابرتا ہوتی ہیں کتنی اس کے ساتھ اس کے سوکوات ہوتی ہیں وہ اس سے اپنی بیٹری اشارتی بھی کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے وہ آئیدہ برس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے وہ اپنا گھر بھی بہتر کرتا اور بہت سے چیزیں کا پہیا چلانے کے لیے بھی اپنے پیسے کو جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے اور لگانا چاہیے عظم گندو مہمیسی پہ انپورٹ کرتے رہیں گے ہم تو ذریع ملک ہیں ہم آج کیوں پیچھے ہیں کہ ہم ذراعت کو چھوڑ کے ہمارا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب چیزیں مہاتمگ والے کسانوں کہہ دیں کہ وہ اپنی زمینیں جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں تاکہ ایک جو ہے کنکریٹ کا جنگر ہر طرف کو آج کیوں مہنگائی ہو رہی ہے ہماری اس گن کے جو ہار ہے وہ سارے کنکریٹ کا ایک بسور خائصیت کا تبیہ ہے بہت بڑا ایشیو ہے جس کی طرف آپ بتا رہے ہیں جی تو یہ چرا تو کام نہیں چلے تھا انہیں سوچنا چاہیے انہیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے وہ پہلے گندو جو ہے درامت کی اس کی کیا ضرورت تھی اور ضرورت نہیں تھی اس کیوں آئی یہ انہوں نے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے بھی کیا تو کوئی ذمہ دار ہوں گے ان ذمہ داروں کا اعتصاب میں لائے جائے ڈیموکریسی کا مطلب یہ جو ہے ووٹ کو آہ ووٹ کے ذریعے لوگوں کے حکومت لوگوں کے لیے یہ والاکر سیب جو ہے ہم مطعوب ہو گیا ہے اس کو آپ اس لیت نہیں رہی آپ ڈیموکریسی کا مطلب ہے اکاؤنٹی میریٹی اگر ڈیموکریسی کا مطلب ہے اعتصاب ہونا چاہیے میرٹ پہ بات ہونے چاہیے لوگوں میں انسان ملنا چاہیے ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اگر یہ باتیں نہیں ہوگی تو پھر جمہوریت کیسے آگے کو چلے گی ٹرو 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 اس میں عباس صاحب جو آپ نے گندم سکینڈل کی بات کی اسپیشلی دیٹیز اف ایمپورٹ سکینڈل ایک بیلین ڈالر کی ہم نے ایمپورٹ کی تقریباً دو سو اسی بیلین بنتا ہے اس میں آپ کے سامنے انکوائری بنائی گئی اور جو کیبنٹ ڈیوین کے سیکٹری ہیں کامران افضل صاحب وہ انکوائری تو انہوں نے بنائی مٹی ڈالنے کے لئے آپ کو پتہ صرف دو یا تین اوفیشلز ہیں اس کے بعد پرائم نیسٹر شباز شریف نے سسپینڈ کیے اور اس پہ منو من مٹی ڈالی سکینڈل کے اوپر بیلینز لوگ کھا پی گئے حضم کر گئے اور وہ آگے چلے نکلے ہیں اور کیر ٹیکر ظاہر ہے انوارو لگ کاکر کیر ٹیکر پرائم نیسٹر تھے ان کے دور میں یہ ہوا ان کو بلانے کی جررت نہیں ہوئی ان سے کہ وہ پوچھ سکیں کہ بھئی یہ کیا اور اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ جو ان کی انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس میں بھی وہ سارے آدھے سے زیادہ کریکٹر موجود تھے جنہوں نے سارا کاروائی ڈالی تو یہ مطلب کمال کرتے ہیں کرپشن کی کرپشن کے اوپر مٹی ڈالی اور آگے نکل گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب تر یہ تحقیقات ہوگی چھان بھی نہیں ہوگی اعتصاب نہیں ہوگا وہ ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کا تائم نہیں ہوگا چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں ہم آگے بھی بڑھ سکیں گے مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں جتنا بھی رقم حرچی گئی جتنا بھی نقصان آہ تو اس میں کسانوں کا ہوا نا بھی کسان بچارہ کا کیا کرے گا کیا وہ اب کیا سوچے گا اگلے برس کے لیے وہ کیا سوچے گا یا فصل کے لیے وہ کیا سوچے گا کہ میں کیا کروں وہ سڑکوں پر ہیں دیکھیں بھارت میں بھی کسانوں نے اٹھ کال کی احتجاج کیا اور ultimately انہیں اس کا فائدہ ہوا پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے جہاں پہ کسان ہے جہاں سے گندم اکتی ہے بلکہ گندم اگلے جاتی ہے اگر اس طرح کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ ہم یہ سی پکٹ پہ رہ جائیں گے یہ جی وہاں سے درامت کرنی ہے وہاں سے درامت کرنی ہے وہاں سے درامت کرنی ہے دیکھیں حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے سنجیدی سے چیزوں کو نہیں لے رہی یا کسی کے خوف کی وجہ سے یا کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے کہ جو وہ اپنے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں لینا چاہتی حکومت کا کام جو ہوتا ہے وہ ذمہ داری لینا ہوتا ہے ذمہ داروں کا تائین کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ورکنگ ہے آج چلے یہ ہو گیا بہت برنگسان ہو گیا کسانوں کو ابھی ہو گیا کچھ یہ کسانوں کے اس کی دادرستی کریں کچھ کسی طرح معاملے کو آگے لے کے چاہے لیکن آئندہ کے لیے تو کوئی حکمت حملی ہونی چاہیے آئندہ کے لیے تو فیصلے کیے جائیں کہ پہلے ہمارا کتنا آدف ہو گا گندم کا اور اس کے بعد کیا کریں گے اس طرح تو یہ لوگ بڑھیں گے یہ کسان جی ہاں جائے گا اور اباس اب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو جس طریقے سے انہوں نے اس پہ سارے سکینڈل کے اوپر مٹے ڈالی ہے اس سے تو اس چیز کو اس کو جسے کہلیں کریڈنس ملتا ہے آف اوپوزیشن کے چور چور لٹیروں کی گورنمنٹ ہے تو کیونکہ جب آپ ایکشن ہی لیں گے بلین لوگ کھا گے پاکٹ میں ڈال کے غائب ہو گئے لانڈر کر دیا منیا پیسے کو باہر لانڈر کر دیا ابھی دبائی لیکس آئی ہیں اس میں دیکھا بارہ بلین ڈالر کی پراپٹیز ہیں پاکستانیوں کی اور اس میں سارے وہ ہے جو سپر ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ پولیٹیشن ہے ایکسٹرنلز ہیں یا یا ایلس پوائنٹ یہ ہے کہ کہ جب ہم کوئی ایکشن اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہوگی تو پھر سب کو یہی لگے گا کہ یا اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس مال ہی بنا رہے ہیں اور ڈلیوری کوئی نہیں کر رہے پبلک کو ریلیف دینے کے لیے کوئی سنسیر افٹ نہیں کر رہے جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو اکاؤنٹی بیلٹی یعنی اقتصاب ہونا چاہیے اور یہ اقتصاب اس طرح کا نہیں کڑا ہے اقتصاب ہونا چاہیے ہم کو یہ نہیں کر رہے کہ کسی کو ڈسکولیفائی کر دیں جو ذمہ دار ہے ان کے بارے میں ریپورٹ لکھتے ہیں شائع کریں اور یہ ریپورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کی جائے یہ ریپورٹ جو ہے صدائی اسیمبلی میں پیش کی جائے وہاں پہ بات اس پہ بحث کی جائے یہ پارلیمنٹ تو جو ہے تجاہ بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ بات ہی نہیں کی جاتی وہاں پہ ایشیوز کو ڈسکسٹ نہیں کیا جاتا وہاں پہ تو تارک وشیر چیما جو ہے وہ بس گالیاں نکالنی ہوتی ہیں خواتین کو وہ سب سے بڑا ایشیو بنا ہوئے آپ کے سامنے ابھی سسمنٹ بھی ہوئے آگے ریسٹور ہو جائیں گے اگلے سیشن میں تو مطلب یہ یہ سیریسنس ہے پارلیمنٹ کے اصل میں افسوسی اسی بات کا افسوسی اسی بات کا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے میں نے ایک چیز دیکھی کہ پہلے ایٹی فائٹ میں الیکشنز ہوئے اس کے بعد سے ہم جو ہے نائنکی نائن تک دیکھتے رہے کہ کسی بھی سامنی اپنی مدد پوری نہیں کی ہم نے یہ سمجھا کہ جمہوریت اسی وجہ سے یہ نہیں ہاں پر پنت رہی آگے وہ فروغ نہیں پا رہی کیونکہ سامنیاں مدد بھی پوری کریں آپ کے سامنیاں بھی مدد پوری کریں نہیں پھر وہی صورتحال ہے اور صورتحال میں ذرا یاد کہیں رکھ جائے اس میں کوئی نقلی جو ہو رہی ہے وہ رکھ جائے نہیں وہ اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے لوگوں کا آپ دیکھیں جب وہ اس پہ بلیٹ جو ہے وہ اٹھا جا رہا ہے لوگ اس پہ بلیٹ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آٹھ فرنوری کو لوگوں نے ووٹ ڈالا اس کا جو بھی نتیجہ نکلا لیکن ایک مضامت ہوتی تو اگر اس طرح ڈیموکریسی پہ ہمارا بلیٹ نہیں ہوگا ڈیموکریسی کے چیزوں کے اوپر نہیں ہوگا اکاونٹ میں جہتا اکاونٹ بلیٹ نہیں ہوگی مجھے انصاف نہیں ملے گا میں نے دہنا کہ کچھ نہیں ہوگا جہاں پہ جو کچھ ہوگا یہ ایلیٹ کی ڈیموکریسی جو ہے یہ کسی صورت بھی اس ملک کے لیے اس ملک کی عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے چاہیے اس پہ جتنے مرضی دلیلیں دے رہے ہیں جتنے مرضی دلائل دے رہے ہیں جساں مرضہ جواد پیش کر دے کہ یہ جمہوریت 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 وہ ہوتی ہے جو عوام کے لیے ہوتی ہے اگر مجھے ایک چیز سے پیاسی میری نہیں بجھ رہی تو مجھے ایسے پانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ پہ سمجھ رہے ہیں رہے 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 تھنکیو بہت سب تینکیو ویری مچھ فر جوائنگ اس ناظرین اس ویک کے لیے اور اس پروگرام میں اتنا ہی نیکسٹ ویک آپ سے ملتے ہیں اور نیکسٹ ویک جو کرنٹ اسیوز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے سٹے بلاسٹ ٹل دن سی او